بھاجپا دون منڈل وی نالا گڑ کی اور سے بدی کے ایک نیزی ہوتل میں بیٹھکا جوجن کیا گیا جس میں ہمارچر بدی بھاجپا کے سگرٹن منطری پابن رانا وی ہمارچر بدی بھاجپا کے اپادے سرطن پال بھی موجود رہے دون بدی ایک پنمجید پمی نے بتایا کہ بیٹھک میں بستارکوں کی جوجنہ کے مددے پر بات کی گئی اور جس میں نالا گڑ کے چونسیس بیٹھون کے ستائیس بستارکوں نے بھاگ لیا انہوں نے کہا ان بستارکوں کو جمعہ واری دی گئی ہے کہ وہ دس دن کے اندر اپنی پنچائیت میں جا کر پنہ پرموکہ چین کریں باجپا کے اپادیکش ردرپال نے بتایا کہ بیٹھک میں سنگرٹن کی گھٹویدیوں کے بارے میں بھی چرچہ کی گئی جو کسان بل پردان منطری نرندرموڈی لے کر آئے ہیں وہ کسانوں کے حق میں ہیں اور کانگرس انہیں برامیت کر کے ان کے کندے پر سر رکھر پر ستول چرارہی ہے ہمارچل پردیش بھارتی جنتہ پارٹی سنگرٹن نے جو ایو ستارک کی ہوجنہ چلائی گئی ہے اس میں ایک ستمبر سے یہ شروع کی گئی ہے جس میں پہلے ہمیرپور پارلیمنٹ کا ہوا ہے اس کے بعد کانگڑا پارلیمنٹ کا ہوا ہے ابھی آج منڈی پارلیمنٹ کا ختم ہوا ہے اور آج سوڑا تری کل سے شملا سشید شتر کا جو ایو ستارک کی ہوجنہ ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے اس کا شوبر ہم کرنے کے لیے دون بیدان سباک شیطر اور ناناگڑ بیدان سباک شیطر ستارکوں کی دو میٹنگ تھی ابھیاس برگ تھا اس کا جو آج آدمی شریف پاون رانا جی نے اس کا شیروع دیا ہمیں مارک درشن کیا ہے اس کے سندرب میں آج آدمی شریف پاون رانا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اوپا جاکش آدمی شریف رتن پال جی اور ہمارے بیج میں کیل تھاکور جی ناناگڑ کے پورا بھدائک اور بھارتی جنتہ پارٹی جنہ سولند کے ادھاکش اور شریف شریف شبیتے جی اور ہمارے ناناگڑ اور دون کے چونتیس ستارک ناناگڑ کے تھے اور ستائی ستارک دون کے تھے جن کو آج پرکشن دیا گیا ہے یہ دس دن کے اندر اندر ہمارے سبھی گرام کدروں کے اوپر جا کر پنہ پر مکھڑائیں گے اور تری دیو جو ہے اس میں چاہے بھوت دیکش ہے بھوت پالک ہے بیلے ہے ان میں اگر کوئی چینج کرنے کا ہوگا تو اس میں چینج کریں گے اسی کے سندار میں آج میٹنگ کا آیوجن کیا گا تھا جس میں آدمی پاگن رانا جی کا سبھی تمہارے کے دست میں جوتی ہونٹر میں میٹنگ رکھی ہے سر پاگن رانا جی بھی ہیں سر اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے سر آج ہر چیز کا دھیان رکھتے ہوئے 2019 کی ساری برائیڈ لائن کو رکھتے ہوئے یہاں پر آج ہماری سبھن کی بیٹھکتی اس میں آج کل جیسے ہمارا کسان بل کو لے کر کانگرس کے لوگ تھوڑا بھرم بھیلا رہے ہیں اس کے ویشے کو لے کر اور سنگلٹن کے کارے لگا تھا پیشلے چھے مہینے سے سر بل کو لے کر بپکش تو گروہ کرتے ہی ہے مگر آپ کی جو پارٹی تھی صدیوں سے گھڑ بندر کی کالی دل اور بھیجے پی کی انہوں نے بروز کیوں کیا سر یہ جو بل آیا جس ٹائم جو بل آیا اس ٹائم سب کو یہ لگا کہ کسانوں کے خلاف یہ بل ہے لیکن میں سپسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ کسان جو بڑا کسان ہے وہ تو ہمیشہ اپنا جو سامان بیچنے کے لیے اپنا پروڈیکٹ بیچنے کے لیے ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن بڑا کسان تھا چھوٹے کسانوں کو دکت ہوتی تھی کہ ساتھ میں لگتی جیسے منڈیے ہوتی تھی وہاں جانا انہوں نے پھر اپنا جو آرٹی وہاں بیٹھے ہوتے تھے آرٹیوں سے پرمیشن لینی کہ ہم اپنا یہاں مال بیچیں گے پھر اس کے بعد ان کے اوپر کمیشن لگتی تھی اب ہمارا کسان فری ہے وہ کہیں بھی جا کر پورے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک اپنا پروڈیکٹ کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور اس میں اپنی آئے کو دھگنا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پر جیری کی فسل ہے جیسے جیری کی فسل آپ اپنے ہی کشتر میں بیچنے کے لیے بات دے ہو آج کی ریٹ میں آپ کہیں بھی جیری بیچ سکتے ہیں پورے ہندوستان میں کسی منڈی میں بیچ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جو کھریتار ہے سیلر کو بھی بیچ سکتے ہیں پہلا یہ نہیں ہے اگر اس کو دیکھا جائے اگر سمجھا جائے سمجھنے کے بعد ہی ہم اس میں بولے تو زیادہ اچھا ہے اینکانٹرنی اپتی سے سچن بینسل کی رپو